بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں سلامت رہیں ویرز آج جو ہے میں آپ کو ایک جو ریسپی بتانے جارہی ہوں وہ ہے پٹیٹو رول اس کے لئے یہ بائلڈ آلو ہے جن کو میں نے میش کر لیا ہے تو اس کے اندر میں یہ ڈالوں گی ایک درمیانی سائز کا یہ پیاز تھا یہ ڈال دیا میں نے اس میں اور یہ دھنیا ہے جس کو میں نے چوب کر لیا تھا یہ ڈال دوں گی اس میں اور یہ دو سے تین میں سبز مرچے ہیں جنہیں میں نے باری کاٹ لیا تھا ونٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک یہ دو چھوٹے چمچ سرک میچ ایک چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ زیرہ پاوڈر ایک بڑا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ کالی میرچ پاوڈر آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور بلکل چھوٹکی برابر اس میں ڈالوں گی اب ہم ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے آلوں بھی اچھے طریقے سے اس میں مرش ہیں اور مکس بھی ہو چکے ہیں اچھلے ویورز اب میں آپ کو اس کی فیلنگ بتاتی ہوں تو اس طریقے سے آپ نے رکھیں آپ نے اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے آپ پلائی لکھیں گے تو یہ یہاں پہ ٹھہر جائے گا اور پھر آپ اس کو ایسے فولڈ کریں یہ دیکھیں بہت اپر طریقے سے یہ رول بھی بنتے ہیں پوٹیٹو رول تو ویسے ہی بہت زیادہ پسند کیا جاتے ہیں تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے بنانا ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ رول بن چکے ہیں اسی طرح آپ نے سب رول بنا لینا ہے جنبہ ہم نے آئل گرب کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ یہ رول ڈالیں اس طریقے سے آپ نے ان کو فری کھلا لینا ہے یہ بہت زبردست بنا ہے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور ہمارے چینل کو لایک بھی کرنا ہے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ہمیں دعاوں میں بھی ایاد رکھا کریں میں ابھی ہی آپ کو فری ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بھی لکھاؤں یہ دیکھیں یہ فری ہو چکے ہیں بہترین طریقے سے پرائی ہوئے ہیں اور بہت زبردست کلر آیا ہے تو آپ اس طریقے سے ان کو پہلے اچھے طریقے سے اس میں سے جو آئل ہے اسے سٹین کر لیں پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کیا کریں تو یہ دیکھیں ویورز آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ دیکھیں بہت زبردست سے یہ بنتے ہیں یہ دیکھیں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے ہمیں دوہوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ